بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پیارے طالبان ساتھیوں آپ سامدھیا کی کتاب کا لیکچر نمبر ون آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سامدھیا کے بارے میں پڑھیں گے یہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور دوسرے دوستوں کو بتائیں آپ ٹیلی گرام پر بھی مجھے یہ دیکھ سکتے ہیں اپنا یہ فیس بک پر بھی یہ فیرہستہ ہے جس میں ہم اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے اس کتاب میں آپ کو مطن کا ترجمہ ملے گا اس کا ایراب بھی ہوگا ناوی ترقیب ہوگی ترجمہ سوال جواب چارٹ اور مروضی سوالات کے جوابات ہوں گے سب سے پہلے ہم پہلے سبق پر دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں میں نے کتابی شکل میں بھی شائع کرانا ہے یہ چیز انشاءاللہ آپ کو ملے گی یہ پہلا درس ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی نموداری تاکہ آپ کو سمجھا جائیے اس کے سوال جواب ہیں پھر اس کی نموداری سے سمجھا جائے گا کہ سب سے پہلے کیا ہے سب سے پہلے سامدھیا میں مقدمہ ہے اس میں وہ علم نحف کی تعریف فرماتے ہیں مصنف علم نحف کا فیدہ علم نحف کا موضوع کیا ہے کلمہ کی اقسام کیا ہیں اسم فیل اور حرف ہیں پھر اسم یہ کلام کہاں سے بنتا ہے کلام دو اسموں سے بنے گا ایک اسم یا فیل سے بنے گا یا ایک اسم اور ایک فیل سے بنے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اسم کی شرائط ہیں فیل کی شرائط ہیں خصوصیات اسم ہیں اسم کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اسم کی اقسام کتنی ہیں علامات فیل ہیں اسم معرفہ کی اقسام ہیں یہ آپ سارے اس سبق میں ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ اس کا تعرف ہے اس کی تفصیل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اللہ حافظ